مہنگاڑی میں پسی عوام پر لگاتار تبدیلی سرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو اور فیڈر بسوں کی سبسیدی ختم کرنے کا فیصلہ ماز ٹرانزٹ آثورٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسال میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سالانہ بارہ ارب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے خراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بڑھنے کا امکان شہری پھٹ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر کر رہے تھے میٹرو بس غریبوں کا سہارہ ہے قرائے نہیں بڑھانا چاہیے مہنگائی میں جکڑی عوام مزید مسائل سے دوچار ہو جائے گی میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا رد عمل بیس روپے میں غریب آتا جاتا ہے یہ غریب کی سہولت ختم کرنے کی ہے سائش ہے کیونکہ پہلے بھی حکومت کافی مہنگائی کر چکے بجلی میں گیس میں ہر چیز میں مہنگائی کر رہے ہیں اتنا بوجھ ہے پہلے مہنگائی کا غریب آدمی پہ مزید اور بڑھ جائے گا محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام پلازوں، فیکٹریوں، سوسائٹیز، موڈل شہراؤں کی کمرشلائزیشن مٹ میٹرپولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکرٹری بلدیات کے زرسدارت جلاس میں فیصلہ ہوا سمری وزیرعالہ کو بھیجی جائے گی پیٹرول پمس کی نیلامی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زلہ انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرول پمس کی ملکیت کا فارمولہ تین نہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈوین سے رجوع کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹیلٹی سٹوز کو تین ماس سے ادائے گیاں نہ ہو سکی چینی دالیں گھی ملتا ہے نہ دیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹیلٹی سٹوز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا شباز شریف پر آشیانہ اقبال کیس میں فرد جرمائد شباز شریف کا سہت جرم سے انکار قسم کھا کر کہتا ہوں کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اکتیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے شباز شریف کا بیان کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی عدالت کے ریمات اعتصاب عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو طلب کر لیا کیس کی سمات چار مارچ تک ملتوی عدالت پیشی سے قبل داتہ دربار پر حاضری دی مزار پر چادر چڑھائی اور پاتے خانی کی مجھے کیوں روکا پرویز ملک اعتصاب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا تمہیں پتا نہیں میں ایم منہ ہوں پولیس اہلکار سے علج پڑے آپ میمبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجاست ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایک کے بعد ایک نیب نے شباز شریف اور حمزہ شباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزیر اعلیٰ نے اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا نیب کا موقف پیڑاگون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں کیمپ جیل میں قائد خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائے نیب کرپشن کے الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ سعاد اور خاجہ سلمان کی استعداء لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کے سافز نیا نمان کی درخواست زمانت خارج کسی بھی مد میں ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا لاہور پارکنگ کمپنی کی انکوائری غیر قانونی درخواست گزار کی استعداء حافظ نمان کرپشن میں ملوث ہیں نیب وکیل کے دلائل جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے حکم سنایا اماری آسر کے اسطیفے کی کہانی چودری برادران سے شروع چودری برادران پر ختم اماری آسر نے چودری برادران کو دیا گیا اسطیفہ آج واپس لے لیا اماری آسر کو بطور وزیر مادنیات کام جاری رکھنے کی ہدایت اسطیفے کی واپسی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور چودری برادران کی ملاقات میں ہوا نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے جناس پتال میں علاج پر بھی سوالیاں نشان لگا دیا سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر عارف تجمل نے بیان کی تردیت کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شفٹ کرنے کی نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالج جناس پتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں نواز شریف کو تکلیف پہنچائے جائے جناس پتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے وزیر سہت کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا بنیادی مراکز سہت کو اپگریٹ کریں گے پاکستان میں انتالیس فیصد بچوں کی نشہ رومان نہیں ہو رہی ماں اور نومولود کی سہت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی نواز شریف خاص باقی سب عام جناس پتال میں وی آئی پی موومنٹ مریضوں کے لیے وبال جان لفٹ نواز شریف کی عیادت کے لیے آنے والوں کے لیے مقتص مریض اور لواہکین سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر حلکان علاج کے لیے آئے شہری دوہرِ عذاب میں مبتلا نونلی کا پارٹی سیکیٹیریٹ موڈل ٹاؤن میں ہونے والا پارٹی کنونشن منسو شہباز شریف کارکنوں سے ملنے کو بیتاب ہے کنونشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا خاجہ امران نظیر شہباز شریف پر فرد جرم آئید ہونے پر بولے اعتصاب عدالت کی جلدوازی سمجھ سے بالاتر ہے سانحہ سہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیل کے لواہکین کو انصاف نہ مل سکا جائیٹی کو دی گئی ڈیڈلائن کا آج آخری روز وزیر علا پنجاب نے انیس فروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا انجمن تاجران کے وفدگار نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاب فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات سدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بد بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل حل ہوں گے سمائی وزیر کرنل ریٹائیڈ ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی روبٹا مارکٹ کا دورہ زلین تظامیہ کی جانب سے بلاوجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیر ویل فیر کی مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پروان چڑھے گا تاجروں کو بلاوجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں لکڑی چوروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے قانون میں تبدیلی کر کے پرانے کیسز کا جلد فیصلہ کیا جائے گا بلین ٹری من صوبے کے تحت پچپن کروڑ پودے لگائے جائیں گے سمائی وزیر جنگلات سبتان خان کی پریس کانفرنس سمن آباد میں ستیلی مات جلاد بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہیمانہ تشدد دس سالہ مناہل کو لوہے کے گرم روڈ لگاتی رہی بچی کی شیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی متاثرہ بچی کا والد اور والد اگرفتار مقدمہ درج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا شیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بھی نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد پرام کی جائے گی سارا احمد ویلنشیا ٹاؤن نیجی یونیورسٹی کے ہوسٹل کے باتروم سے طالب ان کی لاش ملنے کا معاملہ نوجوان کی موت مشکوک ہے لاش مردہ کانے منتقل کر دی گئی پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی بائیس سالہ امین ساہیوال کا رہائشی ہے ویٹنری یونیورسٹی کے ذریعہ تمام پی سی میں انٹرنیشنل بافرو کانگریس کا آغاز وزیرعالہ عثمان بوزدار کی بطور میمانے خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کینیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زائد ماہرین ریسرچرز اور دیگر شریک ہوئے وزیرعالہ پنجاب نے بچوں کو پولیو قطرے پیلا کر ان صداد پولیو مہم کا بھی ابتتاہ کیا گرنمنٹ سینٹرل مارل سکول میں خصوصی تقریب پولیس کے ترقی پانے والے افسروں کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی امزد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے غیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پی کو بیجز لگائے سی ٹی او لیاکت علی ملک ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہدی ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز دیگر افسران کی شرکت آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پنجاب سیڈ کارپوریشن میں ترقییاں پنجاب سیڈ کارپوریشن کے چودہ افسران کو اگلے گریڈ میں ترقی مل گئی نئے عہدو پر تائیناتیاں ترقی اور تکرونی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وزیر زراد نومان احمد لنگڑیال اور اینڈی سیڈ کارپوریشن پنجاب وحید اکتر انساری ترقی پانے والے افسران کسانوں اور زراد کی ترقی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے اور رمجم پڑی پھوار تو کہیں بارش چھما چھمز شہر میں وقفے وقفے سے بوندہ باندی اور بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا آئندہ جمعیرات تک رمجم جاری رہنے کا امکان میکما موسمیات نے بھی پیش گوئی کر دی ۔